اگر آپ سمجھ گئے تو پرمیشور آج آپ کو خود چابی دے گا سورگ سے آپ لگانا آپ لگانا آپ کی بلٹ دوڑے گی آپ کی برکتیں آپ کی دوڑیں گی آپ آشیش میں رہیں گے شمسی کے نام میں بلیسنگ رہے گی شمسی کے نام میں ہر آشیش آپ کی ہوگی شمسی کے نام میں برکتیں آپ کا انتظار کریں گی آج بولو آمین بشواس کرتے ہیں آج بہت سارے لوگ مدد مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی تنگی میں ہو پریشانی میں ہو کتنے لوگ ہو سکتا ہے آن لائن بھی بیٹھے ہو اور بیسے بھی کہ آج میں اگر گنتی کروں تو تھوڑے نکلیں گے لیکن بہت زیادہ لوگ آج فورن سے لے کر یہاں تک سب کے میں کول آ رہے ہیں پریٹ آور پر کہ کام نہیں ہے جوب نہیں ہے بزنس نہیں ہے بچوں کو پیسے لگا کے باہر بھیجا کام نہیں ہے جوب نہیں ہے جوب نہیں ہے میں ان کو بار بار کر رہا ہوں پادری بچندر نے کیا کہا تھا کیا کہا تھا کیا کہا تھا آپ کو یاد کرنا ہے پرمشور لیکن آپ کو چنتہ نہیں کرنا اگر آج آپ گھٹی میں بیماری میں سمسیہ میں آپ پرمشور کی طاقت کو نہیں جانتے اگر آج آپ ناؤمی کی طرح اس دیش چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں آپ بھاگے نہیں پرمشور اسی دیش میں آپ کو اپنی طاقت دکھائے گا جراتیشو کا نام ہے آپ کئی بھی گھٹی میں ہیں کسی بھی پڑائی میں ہے سکول میں ہے محلے میں ہے دوست آتم آپ کو تنگ کر رہی ہے اسی محلے کے اندر پرمشور اپنی طاقت دکھائے گا آپ کو کرے کہ ہو سکتا آپ بینک میں ہیں لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں چوند رہا آپ گھر میں رہتے ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے بچوں کا علاج کرانے کے لیے یا پڑھانے کے لیے ودیش بھیجنے کے لیے گھر چلانے کے لیے آپ کے پیسہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ اسی نوکری پر ٹکے رہے ہو اسی چرچ میں آپ آپ اسی سمیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں یاد رکھنا پرمیشور کا آتما کر رہے ہیں کہتا ہے کہ وشواس کرو آج کے بعد پرمیشور آپ کو ان پرانتھ نہ کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں کے لیے پرمیشور نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی پاور دکھاؤں گا سوپر نیچرل پاور وادرات آپ کے پر اتھرے گی شمسی کے نام میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی لوگ یہاں پر بیٹھا ہو سن رہا ہو اور وہ پرمیشور سے مدد مانگ رہا ہو کہیں سال سے لیکن اس کی مدد نہ مل رہی ہو وہ ویکتیوں سے مدد مانگ رہا ہو جب یہ انسان کہا ہے کہ گھٹی میں جاتا ہے پرابلم میں جاتا ہے تو وہ لوگوں سے مدد مانگتا پھرتا ہے کہ پرمیشور میری مدد کر مدد کر جب انسان مدد کرنا بند کر دیتا ہے اور پرمیشور کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تو ایسا ویکتی کیا کرتا ہے ایسا ویکتی ہمیشہ کئی بار انسانوں کو کوست ہے رشتداروں کو کوست ہے وہ یہاں تک کی پرمیشور کو بھی کوستنا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ کڑکڑانا بڑو بڑانا شروع کر دیتا ہے کوئی پرمیشور نہیں ہے اسرائیلیوں کو جب کھانے ہوگا نہیں ملا تین دن پانی نہیں ملا تو اسی سمیں وہ کڑکڑانے اور بڑو بڑانے لگے اور کہنے لگے کوئی پرمیشور نہیں ہے کہتا ہے کہ موسیٰ تو ہمیں گلت لے آیا مشر دیت سے چھڑا کر اس سے اچھا تو ہمیں وہاں دو ٹائم کی روٹی تو مل رہی تھی دے شک ہمیں پانی کا گلاس تو مل رہا تھا کہ رہے لیکن یہاں پر تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا تیرے چلائی چل رہے ہیں لیکن کچھ نہیں مل رہا آج ہو سکتا ہے کوئی وقتی ہے ساکھ بول رہا ہو لیکن آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ وہ سب باتوں میں تیری سنے گا ہالیلوئیہ اپنے بڑوسی کو بولو وہ سب باتوں میں تیری سنے گا ارے سب باتوں میں تیری سنے گا اپنے بڑوسی کو بولو سب باتوں میں ایک بات میں نہیں میں ایک بار پرچار کر رہا تھا ہریانے کے اندر سوری لو دھیانے کے اندر میں پرچار کر رہا تھا جب میں پربو میں آیا نیا نیا تو اس سمیں میں ایک چرچ میں پرچار کر رہا تھا کہ یہ ٹوپک تھا کہ وہ سب باتوں میں تیری مدد کرے گا تو ایک چھوٹا سا بچہ مجھے ملتا ہے بعد میں اور وہ وہ گلتا ہے کہا ہے پاپا پروفیٹ کہتا ہے وہ میتھ کے پیپر میں میری مدد کرے گا میں نے کہا تو میں نے کہا میتھ کے پیپر میں تو میری بھی مدد نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے اس کو کہا ہاں وہ میتھ میں کیا انگلیش میں بھی مدد کرے گا تیری ایشو کے نام میں کسی کام میں بھی کرا ہر بات میں تیری مدد کرے گا آپ کس بات کیلئے چنتی تو پرمیشور کا آتما کرا وہ ہر باتوں میں تیری مدد کرے گا ہر بات میں میرا پتی شراب پیتا مدد کرے گا ہاں کرے گا ارے میرا پتی گالی جیتا ہے مارتا ہے مجھے مدد کرے گا ہاں کرے گا لیکن آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ پرمیشور کب کرے گا کب کرے گا پچھلے سال میں فیل ہو گئی پچھلے سال میرا بچہ فیل ہو گیا اس سال بھی میرا پتی شراب پی کرا رہا ہے اس سال بھی میرا پریگننسی گر گیا پرمیشور کہا رہا ہے وہ سب باتوں میں تیری مدد جب کرے گا جب تیرے من میں کپٹنے رہے گا جب تیرے من میں چھلنے رہے گا جب تیرے من میں کسی بات کے لیے کرے کے تیرے ہرتے میں کرے کے شانتی ہوگی پرمیشور کے بچن کے لیے پراتھنا کے لیے کہتا ہے وہ سب باتوں میں آدھرات تمہاری مدد کرے گا یاد رکھنا جس کی مدد اوپر سے بند ہو جائے تو نیچے بھی اس کی مدد نہیں ہوتی کتنوں کو بتائیے بات کہتا ہے کہ پرمیشور بتانا چاہتا ہے بائبل میں پہلا شمویل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جب آگیا کاری نہیں ہوتے پرمیشور کے ساتھ تو پرمیشور ان کی مدد اوپر سے بند کر دیتا ہے اس لئے وچن کا پرچار ہمیشہ ہر سنڈے ہر ویر بار آپ کے سامنے کیا جاتا ہے کہ جو لوگ مدد مانگتے ہیں پرمیشور ان کی زندگی میں کام کرتا ہے کہ جب وہ پرمیشور کے چلائی چلتے ہیں جو آگیا کاری بیٹے ہیں آج ان کی مدد آنے والی یہ شمسی کے نام میں جو آگیا کاری بیٹی ہیں اس چرچ کے ساتھ ان کی مدد آنے والی ہے ہیل پر آنے والا دیوائن ہیل پر آنے والا اونلائن چرچ پہلا شمویل سولہ کا ایک پڑھیں گے یہاں 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 میں نے شاول کو اسرائیل پر راجے کرنے کے لئے تجھ جانا ہے تو کب تک اس کے وشے ولاب کرتا رہے گا اپنے سنگھ میں تیل بھر کر چل میں تجھ کو بہتلم واسی یہ شی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے پتروں میں سے ایک کو راجہ ہونے کے لئے چنا ہے سارے بلو ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ یہاں بائیبل بتاتی ہے کہ شاول نے جب کہا کہ آگیاں کاری جیون جینا بند کر دیا تو پرمیشور نے سورگ سے اس کے لئے آسمان بند کر دیا اس کے لئے آسیش کو بند کر دیا اور چیز میں وہ بھاگ کر بھوت پیشانچوں کے پاس جانے لگا ان کو ہاتھ دکھانے لگا لیکن وہ بہت بار پروفیٹ کے پاس گیا کیونکہ پروفیٹ نے اس کا بھی شیک کیا تھا پروفیٹ نے شمویل نے اس کا بھی شیک کیا تھا راجہ بنانے کے لئے اور چیز میں کہا کہ وہ اس کے پاس گیا لیکن اس کی ایک بھی وینتی نہیں سنا لیکن نبی کا فرض کیا ہوتا ہے وہ نبی جو ہیں ایک سپیرچول فادر کا فرض ہی ہوگا کہ وہ چرچ آئے نہ آئے لیکن وہ اس کے لئے پراتھنا کرتا رہے گا کرتا رہے گا جب تک اس کی اچھا پوری نہ ہو جائے جب تک کہہ ان کے کام نہ بن جائیں وہ سپیرچول فادر اپنے بیٹے کے لئے کہہ دعا کر رہا تھا شاہل کے لئے لیکن شاہل جو ہیں وہ تھک گیا اور شاہل جو ہے ہار گیا اور اسی سے میں پرمیشور نے کہا شمویل کو کہ اٹھ کھڑا ہو آنسو بند کر بہانے کہتا ہے کہ اب کہتا ہے کہ یہ تیرہ نہیں رہا کہتا ہے اس نے میرے خلاف کیا سب کچھ کہتا ہے میرے آگیا کاری نہیں رہا اور اسی سے میں بولتا ہے کہ اب کہتا ہے میں اس کی مدد نہیں کروں گا کیونکہ میں نے اس کی مدد سورگ سے بند کر دی ہے آج ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کہتا ہے آگیا کاری نہ ہو وہ سارے لوگ جب آگیا کاری نہیں ہوتے تو پادری دعا پر دعا دعا پر دعا کرتا رہتا ہے لیکن آپ سوچتے ہیں کہ شاید کہ اس پادری کو چھوڑتے ہیں دوسری پاس چلے جاتے ہیں ایک چرچ کو چھوڑتے ہیں دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں لیکن اگر آپ آگیا کاری ہونے کا فیصلہ گھر میں لیں میں کہنا ہوں آج رات ہی پر مشور سورگ آپ کے لئے کھولنے والا ایشو کے نام میں آنکھ وہ گھر کھولنے والا ہے جو بند پڑا آپ کے لئے وہ بزنس جو بند پڑا وہ کھولنے والا ہے میں کہنا وہ نوکری جو بند پڑی ہے وہ کھولنے والا آج وہ چمگائی جو بند پڑی ہے میں کہنا ہوں کھولے گی سفتے میں آمین بولنے والے یاد رکھنا جو لوگ اپنے من میں کپٹ رکھتے ہیں ان کے لئے آسمان بند ہو جاتا ہے جو لوگ چھل کرتے ہیں کسی کے ساتھ آسمان بند ہو جاتا ہے یاد رکھنا میں کہنا ہوں جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کے لئے آسمان بند ہو جاتا ہے جو پاپ کرتے ہیں ان کے لئے آسمان بند ہو جاتا ہے پرمیشور کا آتما کہہ رہا ہے کہ ان دنوں میں کہتا ہے کہ یاد رکھنا ہے بجن سہیتہ چوبیس کے چار میں لکھا کہہ جس کا من شد ہوگا کہہ کہ جس کے من میں کپٹ نہیں ہوگا دائمین کھا کون چڑے گا تیرے پروت پر پرتوی اور جو کچھ اس میں ہے وہ یوہوہ ہی کا ہے جگت اور اس میں نواز کرنے والے بھی کیونکہ اسی نے اس کی نیر سمودر کے اوپر ڈالی اور کہہ کہ اس کے تین میں لکھا کہہ یوہوہ کے پروت پر کون چڑ سکتا ہے اور اس کے پویتر ستان میں کون کھڑا ہو سکتا ہے چار میں لکھا جس کے کام نردوش ہوں گے جس کے ہردیں شود ہوں گے جس نے اپنے من کو ویرت بات کی اور نہیں لگایا اور نہ کپٹ سے چھپت کھائی ہے بولا ہالیلویا چھوٹ نہیں بولنا چھل نہیں کرنا کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنا چگلی نہیں کرنا پرمشور کا آتما کہتا ہے جو کپٹی لوگ ہیں پرمشور ان لوگوں کے جیون میں کہہ رہا ہے کہ آسمان بند کر دیتا ہے کہہ رہا ہے مطلب کپٹی کون ہوتے ہیں کہ وہ اپنا بھلا چاہتے ہیں دوسرے کا بھلا نہیں چاہتے ہیں چھل کے ساتھ پیسہ کماتے ہیں میں نے بہت سارے مسیح لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسیح لوگ چرچ میں بھی آتے ہیں پرانتھنائیں بھی کرتے ہیں لیکن سٹا بھی کھیلتے ہیں لانٹری بھی لگاتے ہیں بائبل میں نہیں ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات پرمشور نہیں چاہتا کہ آپ ایسا کام کریں اور بہت سارے لوگ چرچ بھی آتے ہیں لیکن شراب کا دھنڈا کرتے ہیں اگر وہ پیتے نہیں ہیں میں ایک بار فورن میں گیا اور میں نے دیکھا آپ کیا کر رہے ہیں چرچ جا رہے ہیں صبح شام لیکن ان کے گھر میں بیماریاں لیکن انہوں نے ایک دکان کھولی ہے منیاری کی منیاری کے اس پر سب کچھ ملتا ہے بسکوٹ نمکین کول ڈرنگ اور میں نے دیکھا ایک کیبن ان کا شراب سے بھرا ہوا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے کہتے ہیں ہم شراب بھی بیچتے ہیں ہم تھوڑی پیتے ہیں ہم تو بیچتے ہیں ہم تھوڑی پیتے ہیں میں نے کہا اچھا میں نے کہا جہر جو ہے وہ ہم بھی بیچتے ہیں میں نے کہا لو میں نے کہا کھا لو میں نے کہا اگر ہم جہر بیچیں لوگ مر جائیں تو کیسا لگے گا میں نے کہا کیا کرے گی سرکار تو وہ کہہ رہا ہے کہ اندر کر دے گی میں نے کہا وہ اوپر والا آپ کے لئے آسمان بند کر دے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کچھ لوگ سیگریٹ رکھتے ہیں دکان رکھتے ہیں لیکن آپ سمجھنا ہے ان لوگوں کے لئے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا بزنس مل رہا ہے آپ اسی سمیہ لات مار دوست بزنس کو پرمیشور آپ کو کوئی ڈبل اچھا بزنس دے گا آپ کو بھروسہ رکھنا ہے شامویل نے شاول کو بھروسہ دلایا لیکن شاول کے من میں کپڑ تھا شاول کو بار بار بشواس نہیں تھا کہ پرمیشور مجھے زیادہ دے سکتا ہے میرے اوپر کہتا ہے اس نے کہا اگر یہ بھیڑ بکرییاں جہاں پر تو لڑائی کرنے جائے جس جیس کو تو جیتنے جائے تو کہا ہے اگر تجھے یہ بھیڑ بکرییاں ملے لیکن وہ چڑھائی ہوئی بھیڑ بکری ہیں وہ مورتیوں کی ہیں تو ان کو چھوڑ دینا وہ اشود ہیں وہ ایسی چیزیں اشود ہیں اور کہا ہے ان کو چھوڑ دینا اس دھن کو چھوڑ دینا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ان کو لینے دو کہا ہے میرے سینیکو کا لینے دو میری پرجہ کے کام آ رہے ہیں میں تھوڑی یوز کر رہا ہوں ارے پرجہ ہی تو یوز کر رہی ہے ارے بلائنٹر کوئی بات نہیں وہ گندے کپڑے کسی کے کہیں پرے پڑے ہیں تو کہہ رہا کہ پیڑ کے نیچے کوئی چڑھا کے چلا گیا کوئی بات نہیں تم ڈال لو میں کہہ دوں تو تو وہ غلط ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو مطلب کہتا ہے کہ پرمیشور نے شاول کے بارے میں جب یہ سنا تو پرمیشور نے کہا کہا شاول اب میرے یہاں کا راجہ نہیں ہوگا لیکن اس کو بھروسہ نہیں تھا پرمیشور کی سامرت پر کہ پرمیشور نے جو تجھے بھیڑ بکنیوں سے راجہ بنایا تو وہ ایک رات میں جو تجھے راجہ بنا سکتا ہے وہ آج بھی کر رہا کہ تیری پراجہ کو بہت بڑی پراجہ کر سکتا ہے شوک کے نام میں میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھروسہ رکھنا ہے لوگوں کو بھروسہ نہیں ہوتا ان کے من میں کپٹ رہتا ہے ان کے من میں چھل رہتا ہے کہ یار میں اس طریقے سے پیسے کمالوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پرمیشور میں جب آیا میں نے آج تک جھوٹ کے دوارہ کبھی پیاسا نہیں کمائیا آپ سمجھ رہے ہیں میں جب بزنس میں آیا میں نے بتا رہا ہوں کہ ابھی تو میں سیوہ میں ہوں لیکن اس سے پہلے میں بزنس میں تھا جو دودھ کا بزنس میں نے شروع کیا اس میں جھوٹ بولنا پڑتا تھا کیونکہ پانی ڈال دیتا تھا پانی والا پانی ڈال دیتا تھا میں نے کہا میں نے نہیں کرنا ہے بزنس لاکھ مارو اس کو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کسی پانسٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بتا کیا سلا دے گا دیکھو جی یہ آپ کا بزنس ہے کوئی بات نہیں آپ ڈال دو پانی کل کو وہ کریم بھی نکال لے گا اس کی ملائی بھی نکال لے گا تو رہ کیا گیا پھینٹا ہالیلویا سارا کچھ نکال لے گا تو کیا فائدہ میں ایک بار ایسے جب میں پروہ میں نہیں تھا تو اس سمجھ میں میں کٹکرے میں کھڑا تھا میری تاریخ تھی میں نے سکول میں کسی کا سیر پھاڑ دیا اور اسی سمجھ میں جب میں کٹکرے میں کھڑا تھا تو اسی سمجھ میں جج کسی ویکتی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی تاریخ تھی تو اسی سمجھ میں وکیل کر رہا تھا سجا سنا رہا ہے سجا سنا رہا ہے تو ہم چپ چپ کھڑے تھے تو وہ کیا کہہ رہا تھا اس نے کہا کہتا ہے گھی والے کو گھی جو نکلی گھی بیجتے ہیں اس کی سجا تھی ایک سال اس کے مطلب کرم کے نصار اس نے اس کو تین سال لکھ دیا اس نے وکیل نے کہا سر اتنا کیسے بنتا ہے ایک سال ہے اس کا تو کہتا ہے نہیں تین سال ہے اس کو کہتا ہے کیوں کہتا ہے جڑا کی یہ بیجدہ سی نا اوہ میں بھی کھاندہ سی اس کو گھنسہ آ گیا آپ سمجھ رہے ہیں اگر کہتا ہے کہ آپ ملاوٹ کرتے ہیں پرمیشر کے وچن میں تو بائیبل کھیتی ہے پرکاسی دواقیہ میں کہتا ہے کہ تمہارا بھانگ سورگ سے نکال دیا جائے گا کہتا ہے بھانگ نکال دیا جائے گا یہ پرمیشر کا وچن ہے جو کہتا ہے کہ اس لیے کہتا ہے کہ آپ کو کہنا ہے کہ چاہے کوئی ہو کہ یہ نہیں میرے چرت کی سنکیہ بڑے جو سچ ہے اس کو سچ بتانا ہے نبی کے پاس آتے ہوئے لوگ شرماتے تھے پہلے کہ نہیں شرماتے نہیں ڈرتے ہوئے کامتے ہوئے آتے تھے کہیں یار یہ ہمارے بارے میں اگر آج آپ کو بھروس ہے آپ کسی بھی پرکار کا غلط دھنڈا کر رہے ہو میں کہا ہوں پرمیشر کے وچن پر وشواس کر کے ایک بار چھوڑ کر دیکھو پویت رانچما کہا جو آن لائن سن رہے ہیں کہا ہوں اسی سال کے اندر آپ کا دھنڈا سب سے زیادہ بڑیا ہوگا آپ کا بزنس سب سے اچھا ہوگا آپ سب سے زیادہ سوپر مین کی طرح میں کہا ہوں سوپر فالس ترقی کریں گے ایشو کے نام میں بیسٹ آشیس لینے کے لیے بیسٹ بن کر دکھانا پڑتا ہے میں کہا ہوں یوسف گلت ڈھنگ سے پیسہ کما سکتا تھا رانی کے ساتھ ایک بات سو کر لیکن اس نے کیا کیا اس نے کہا نہیں کہتا ہے بیسٹ آشیس لینے کے لیے بیسٹ بن کر دکھاؤں گا اور پرمیشور نے اس کی زندگی میں سب سے بیسٹ آشیس دیا دیش کا پردان منطری بنا دیا فیصلہ آج آمین بولنے والوں کو لینے چرچ حالیلویہ بول کر فیصلہ لینے والا شاول بھی نراج ہو کر بھوت پرتوں کے پاس چلا گیا لیکن جب وہ بھوت پرت کے پاس گیا ہاتھ دیکھنے والی کے پاس گیا تو آپ کو بتا رہا ہوں اسی سمیہ کیا ہوا ہاتھ دیکھنے والی نے جب اس کا ہاتھ دیکھا تو اسی سمیہ دور سے وہ ڈڑ گئی کہنے لگی ارے جس پرمیشور کو تُو مانتا ہے وہ ہمارے دیو دیوتاؤں سے بھی بہت بڑے ہیں آلیلویہ آپ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں ایک آدمی وشواسی چرچ سے نراج ہو کر اس کا کام نہیں بنا اور وہ چرچ سے نراج ہو کر ایک بابے کے پاس گیا ہاتھ دکھانے کے لیے اور بھیڑ میں کھڑا تھا اور اسی سمیہ بابے نے دور سے دیکھا اور اس کو بلالیا کہتا ہے کہ اتنی لمبی لائن میں مجھے بلالیا بڑا خوش ہو کے گیا دونوں پتی پتنی خوش ہو کے گئے اس نے کہا سن کہتا ہے کہ جس یشو پر تُو وشواس کرتا ہے جس پرمیشور پر تُو وشواس کرتا ہے کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا پرمیشور ہے کہتا ہے وہیں چلا جا آمین آلیلویہ میں کیا کہا رہا ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ کئی بار کہتا ہے کہ وہ جو اندکار کی شکتیاں ہوتی ہیں کہتا ہے کہ جو شکتیاں ایک دوسر شکتیوں کی سائتہ سے بتاتے ہیں ایک پرمیشور کی سائتہ سے بتاتے ہیں اس لئے بہت سارے لوگ اس کو جھوٹا بوشکتہ بولتے ہیں کئی بار اور آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک جھوٹا بوشکتہ ہے لیکن جو لوگ بینہ سوچے سمجھے جھوٹا بوشکتہ بولتے ہیں ان کا نیایہ ہوگا نرک میں نرک میں ڈال دیا جائے گا وہ میں پھر کر رہا ہوں کہ جو بشواس کرنا ان باتوں کے لئے بیبل بولتی ہے گنتی کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں ایک جگہ پر گنتی کی کتاب میں میں دیکھ رہا تھا ایک چپٹر میں کہ سولہ کے ایک میں ایک جگہ پر وہاں پر کلیر لکھا ایک سے لے کر کہ میں اس کی کہانی پوری بتا رہا ہوں کہ موسیٰ کے بارے میں موسیٰ نے ایک کورس اسطری سے بیاء کر لیا اس کا ایک ایسی اسطری سے بیاء ہو گیا کہ جس کی سماج میں عزت نہیں تھی اچھے نہیں تھی وہ اور اسی سمجھ کہے اس کی بہن سگی مریم اور اس کے بھائی کہے کہ حارون اور وہ دونوں اس کے بارے میں نندہ کرنے لگے اور برائی کرنے لگے اور پرمیشور رات کو آیا اور آ کر کہنے لگا کہتا ہے کہ حارون اور مریم یہ بتاؤ کہا تمہارے میں نبی کون ہے اور کہتا ہے کہ جو نبی ہے کہتا ہے اس سے میں رات کو سپنے میں بات کرتا ہوں اور کہتا ہے کہ کہ ان سے میں دن میں رات کو سپنے میں بات کرتا ہوں کہتا ہے تمہارے سے سپنے میں بات کرتا ہوں درشن میں بات کرتا ہوں جب تم پراتھنا کرتے ہو لیکن بول رہا ہے اس سمیں میں کہتا ہے آج تمہارے میں نبی کون ہے کہتا ہے کہ اگر تمہارے میں نبی ہے تو کہتا ہے کہ تمہیں جان لینا ہے کہتا ہے میں سپنے میں بات کرتا ہوں رات کو بات کرتا ہوں لیکن کہتا ہے کہ میں اپنے داز موسا سے کہتا ہے کہ جو پوری پرتیوی میں نم رہے میرا بھے مانتا ہے کہتا اس سے میں سپنے میں بات نہیں کرتا اس سے میں آمنے سامنے ہو کر باتیں کرتا ہوں آمنے سامنے ہو کر باتیں کرتا ہوں آج وشواس کرنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر پرمشور کا بھے ہے اگر آپ کہہ پاپ کو چھوڑ رہے ہیں آپ ایسے دھنڈے کو چھوڑ رہے ہیں اگر آپ کہہ کہ گلت دھنگ سے پیسہ نہیں کمارے ہیں آپ کو وشواس ہے پرمشور پر آج رات پویتر آتمہ آپ سے بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے چنتہ نہ کرو کہا آج رات کے بعد کہتا ہے کہ تمہاری فیوچر چینج ہوں گے کہا ہر پرستیتیاں چینج ہوں گی پرمشور آپ سے آمنے سامنے ہو کر بات کرے گا آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے پرمشور اور اسی سمیں جن لوگوں نے اس کی برائی کیا تھا اور اسی سمیں پانچ منٹ کے اندر اندر پرمشور نے جب یہ کہا تو اسی سمیں ایک بادل نے انہیں گھیر لیا اور مریم کوڑی ہو گئی اور وہ کوڑ سے بھر گئی اور حارم دیکھا ڈر گیا اور اسی سمیں موسیٰ کے پاس دوڑ کر گیا اور جا کر کہنے لگا موسیٰ ماف کر دے ماف کر دے ماف کر دے اور اسی سمیں موسیٰ دیالو تھا نمر تھا اس نے ہاتھ اٹھایا پرمشور کے سامنے اس نے کہا پرمشور ان کا کوڑ دور کر دے لیکن پرمشور نے کیا کہا کہتا ہے کہ سن اگر کوئی کسی کے باپ پر تھوک دے کہتا ہے سات دن تک اس کو عزازت نہیں ہے کہتا ہے سات دن تک اس کو عزازت نہیں ہے کہتا ہے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہتا ہے اس نے تھوکا ہے اپنے باپ پر میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہتا ہے جن لوگوں کو نہیں پتا کہتا ہے وہ برائی کرتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات پر کہتا ہے ان کو وشواس نہیں ہے کہتا ہے کہ وہ کہ پرمشور ہماری مدد کرے گا جب کام نہیں بنتا تب برائی کر دیتے ہیں جب کر کے کوئی فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا جب آپ چنگے نہیں ہوتے ہیں جب آپ کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں کوئی پرابلم آتی ہیں تو اسی سمیں لوگ کو ڈکڑانے لگتے ہیں حلہ مچانے لگتے ہیں اور پرمیشور ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے یاد رکھنا پرمیشور ایسے لوگوں کی مدد کبھی نہیں کرتا ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ یوسف 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 اپنے سمیں میں یوسف کی پرستیتیاں بڑی ہوئی تھی آپ سب سے زیادہ سب سے سمسیہ میں تھا یوسف لیکن پرمیشور نے اس کی یوسف کے رہنے کے سٹائل کو دیکھا اس کی جبان کو سنا وہ آپ کے چلنے پھرنے کو سنتا ہے آپ کے گھر میں لوگ سوچتے ہیں کہ شاید میں پراتھنا کروں گا اور اس کے بعد کہتے ہیں میرا سب کچھ سائی ہو جائے گا لیکن پراتھنا کرنے کے بعد پرمیشور ایک چیز ضرور نوٹ کرتے ہیں وہ کیا نوٹ کرتے ہیں آپ پراتھنا کرنے کے بعد آپ بچن کو سننے کے بعد اب یہ اپنے گھر میں چالچرن کیسا بتائے گا اب یہ سماج میں کیسا رہے گا اور اسی سمیں پرمیشور نے یوسف کی ہسٹری کو دیکھا اور اسی سمیں جب اس کے پنے کھولے تو یوسف کے اندر ایک بھی پاپ نہیں ملا اور پرمیشور نے کہا کرے یہ پرستیتیوں میں بھی اس کو اتنی پرابلم دیا شیطان نے اس کو اتنی سمسیا دیا پرمیشور نے اتنی پرکشا لیا لیکن اس کو ایک بھی اس کے موں سے ایک بار بھی پرمیشور کے خلاف میں نے نہیں سنا اور اسی سمیں تب بھی یہ help مانگ رہا تھا جب کوئے میں گرہ تب بھی پرمیشور سے مدد مانگ رہا ہے پوتی پڑ کے کھیت میں گیا کھانا نہیں ہے تب بھی مدد مانگ رہا ہے رانی پیچھے پڑ گئی جیل میں ڈال دیا تب بھی مدد مانگ رہا ہے پرمیشور نے کہا اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا اور پرمیشور نے کہا آج رات میں تیری مدد کروں گا ایشو مسیح کا نام میں پرمیشور ایسے لوگوں کی مدد کرنا چھاتا ہے جس کا بھروسہ پرمیشور پر ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے نہیں کہ میرے بچے کا کام نہیں بنا میرے پریویار کا کام نہیں بنا پرمیشور ایسے لوگوں کو سائیڈ میں رکھتا ہے یاد رکھنا چرچ بلاتا ہے پراتھنا ہی کرتا ہے سورگ بھی بلائے گا لیکن سائیڈ میں رکھے گا میں کہا رہا ہوں سورگ میں انٹری بھی کرائے گا میں یہ نہیں کہا رہا ہوں آپ کی انٹری نہیں ہوگی انٹری ہوگی لیکن انٹری میں بیبل بتاتی ہے اس بات کے لیے جس نے بھی درشن دیکھا ہے میں بتا رہا ہوں لوگوں نے سنتوں نے میں کہا رہا ہوں جو پاسٹروں نے بھوشکتاؤں نے درشن دیکھے ہیں انہوں نے دیکھے ہیں کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے ایک بہت بڑا کمرہ ہے ایک چھوٹا کمرہ ہے ایک بڑا آنگن ہے گھومنے کے لئے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ رہا کسی کو اجازت ہے کہ ادھر گھومنے کے لئے کسی کو اجازت ادھر گھومنے کے لئے میں پوچھ رہا تھا جب میں نے درشن دیکھا تھا تو اسی سمجھ سوردوطوں نے کہا کہ یہ لوگ چرچ بھی آتے تھے سیبہ بھی کرتے تھے لیکن کڑکڑ آتے بھی رہتے تھے کہتا ہے یہ لوگ وہ ہیں ان کو جتنا آپ یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم ایک ہی فلیٹ لے لیتے ہیں ایک کمرہ ایک رسوئی آپ ایسا جس کا بشواس نہیں ہے وہ ایک کمرے اور ایک رسوئی میں رہتا ہے آج یہاں پر رہتا ہے ایسے ہی سورگ میں رہیں گے آپ جس کا بشواس کمجور ہوگا وہ سورگ میں بھی اس کو ایک کمرہ ایک رسوئی ملے گا اس کو باہر اجازت نہیں ملے کی گھومنے کے لیے یہ لیکن جس کا بشواس بڑا ہوگا بڑا 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 جس کا بشواس بڑا ہوگا چرچ یاد رکھنا کہتا ہے اس کو سورگ کے سارے آنگن میں گھومنے کو ملے گا یہ بشواس کرنے والی بات ہے لیکن بھروسہ رکھنے والی بات ہے لیکن یہاں پر بھی آپ کا بشواس ہے میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بھی جتنے سال سے میں چرچ کیوں نہیں بنا رہا میں نے کوئی پتا ہے مجھے بشواس ہے اور بڑا اور بڑا اور بڑا اور بڑا اچھا سامنے والے نے جب مکان بنایا یہی چرچ میں بیٹھی ہے مجھے بڑا گوش آیا میں نے کہا میرے سے گوش کے بنایا تو نے نہیں بنایا میں نے کہا چل کوئی بات نہیں لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مکان بنا لے جب میں نے چرچ سٹارٹ کیا تو میں نے ہریانے میں اس میں میرے پاس سو لوگ تھے تو میں نے ایک پلانٹ لیا قرائے پر اور وہاں پہ شروع کیا اور لینے کے بعد میرا بشواس بڑا دوں نے کہا لو جی اس کو خرید لیتے ہیں لوگوں نے اس کو خرید دیا کہتے ہیں لو جی اس کو چھاپ دیتے ہیں میں نے کہا چپ چھاپنا نہیں ہے اس کو میں نے کہا ساتھ والا پلانٹ بھی لیں گے وہ ساتھ والا پلانٹ بھی لے لیا ستسنگ بڑھ گیا لوگ بولے کہ رہے جی اب چھاپ لیتے ہیں میں نے کہا نہیں ابھی نہیں چھاپنا کہہ رہے رہے کب چھاپیں گے پاسٹر تا لگے چھاپ بھی دیا لوگوں نے اور ریسٹری بھی اس کے نام ہو گئی لیکن اس سمیں میں میں نے بشوانس رکھا میں نے کہا نہیں ایک آدمی نے ساتھ میں گھر بنا لیا میں نے کہا بس بند یا نہیں لینا میں نے کہا کئی اور چلتے ہیں آپ کو سمجھنا ہے اگر آپ کے گھر میں آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ دو کمرے کا مکان ہے آپ کو دو کمرے کا مکان لے لو آپ کا بشوانس جتنا ہوگا اوتنا ہی پرمشور آپ کو سورگ سے ریلیز کرے گا اس لیے کہتا ہے کہ وہ راجہ بننے کے بعد کہتا ہے کہ راجہ بننے کے بعد وہ پھر سے بکھاری کے کپڑوں پر آ گیا وہ پھر سے آج مسیح لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہہ پہلے بشوانس کے ساتھ آتے ہیں چرچ میں وہ راجہ کی طرح جیون جیتے ہیں راجہ کی طرح کپڑے پہن تھے ہیں لیکن تھوڑے دن کے بعد ان کا بشوانس دمہ ڈول ہونے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بکھاری کے کپڑے پہن لیتے ہیں کرجے میں رہتے ہیں سمسیہ میں رہتے ہیں پراملم میں رہتے ہیں میں ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آج آپ پشت آپ کر رہے ہیں آپ کہوں پرمشور تو کچھ بھی کر سکتا ہے ہر کب بات میں میری مدد کر سکتا ہے وہ سب باتوں میں مدد کرے گا آج رات آپ کی آپ کیوں ڈرتے ہیں کیوں گھبراتے ہیں وہ ہر بات میں مدد کرے گا ہر بات میں تیری مدد کرے گا کہوں ہر بات میں میری مدد کرے گا یاد رکھنا پرمشور آپ کے لئے کچھ کرنے والا عجرات ایک آدمی آیا میرے پاس اور وہ کہنے لگا کہہ رہا کہ میں دوسرے چرس ہے ہوں پادری میرے لئے پراتھنا کرو کہ میری کوئی بھی پریئر سنتا نہیں ہے پرمشور پتہ نہیں کیا کارن ہے کہتا ہے جس سرچ میں جاتا تو اس میں نوینٹنگ کم ہے لگتا ہے اور چیز میں جب میں نے اس کے لئے پراتھنا کرنا شروع کیا تو پویتراتما نے مجھے کہا مت کر اس کے لئے پراتھنا میں نے کہا وائے میں نے کہا پربو اس کے لئے پراتھنا تو کرنی جروری ہے پرمشور نے کہا کہتا ہے کہ مجھے پویتراتما نے مجھے کہا کہتا ہے اس کی پراتھنا اس کو بول کہ اپنی پریئر لائف کا ٹائم بڑھائے اپنی پریئر لائف کا ٹائم بڑھائے جب اپنی پریئر لائف کہتا ہے اس کی پریئر لائف کہا ہے پوچھ اسے اور اس کو پوچھ کہ اس کی سپیرچول لائف کہا ہے اسے پوچھ دو باتیں گئی تھی اس سمیں کہ اسے پوچھ اس کی پریئر لائف کا ہے اور اسے پوچھ کہ اس کی سپیرچول لائف کا ہے کہتا ہے میں نے اس کا آسمان اکاش دھرتی پر اس لیے بند کر رکھا ہے آشیشوں کا دور کہتا ہے اس کی سپیرچول لائف نہیں ہے اگر آپ آج فیصل علین کے پرمشور میں اپنی سپیرچول لائف کو مضبوط کرتا ہوں پویتر آتما وعدہ کرتا ہوں زیون جینے کے لیے آج سے پرمشور پویتر تائی میں اور چیزیں میں پربو کا آتما کرے کہ آج آسمان کھولے گا چرچ ہاتھ اٹھانے والوں کے لیے مدد بھیجے گا وہ اونلائن دیکھنے والوں کے لیے مدد بھیجے گا وہ اپنے پروسی کو بولو میں شاول نہیں بنوں گا شاول کہتا ہے کتنے لوگ اپنے لڑکے کا نام شاول رکھیں گے رکھیں گے نام شاول لوگ رکھتے ہیں سیمویل کیوں رکھتے ہیں نام سیمویل رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہتا ہے ناموں کے پیچھے ایک بھیج جھپا ہوتا ہے یاد رکھنا کہتا ہے کہ اگر آپ پرمیشور پر وشواس کرتے ہیں ایک لڑکا میرے پاس ہے میں نے کہا کیا نام ہے تیرا کہتا ہے یہشو میں نے اس کی پراتھنا کیا اور تھوڑے دن کے بعد وہ لڑکا جوان ہو گیا اس کے بعد دیکھا کیا کھا رہا ہے تباکو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہتا ہے یہشو میں نے کہا یہشو تباکو کھاتا ہے تو کیا ہے ایسے لوگوں پر دنڈ آتا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہتا ہے کہ اگر آپ کی بھکتی صحیح آج رات ریزلٹ آئے گا چرچ سور سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں اور کہوں کہ جو اپنے برے حالاتوں میں جو بھی اپنے برے حالاتوں میں آج آپ نے کیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور پر آج بشواس کرو پرمیشور آپ کے برے حالاتوں میں بروسہ رکھو آج پرمیشور کوئی بڑا کام کرنے والا ہے شمسی کے نام بڑا کام کرنے والا برے حالات ہو گئے تھے ہچکیاں کے ایسے حالات ہو گئے تھے اس کی مدد بند ہو گی تھی اور اسی سمیں اس کو چاروں طرف سے دشمنوں نے کھیر لیا لیکن ہچکیاں نے ایک فیصلہ لیا وہ جانتا تھا کہ میرے پاس سینک تھوڑے ہیں لیکن میرے سے جو مارنے کے لیے آئے ہیں وہ سینک زیادہ ہیں جو میرے سے لڑنے کے لیے ہیں وہ راجہ میرے سے شکتی شاہ لیے لیکن اس سمیں میں وہ فڑا فڑ پرمیشور کے پاس گیا راجہ ہو کر وہ تلوان اٹھا سکتا بندوق اٹھا سکتا تھا پیسہ خرچ کر سکتا تھا لیکن اس نے پرمیشور پر بھروسہ کیا وہ اپنے پریر ریکویسٹ کو وہ اپنے کمرے میں گیا اور لکھ کر کانگج پر لکھ کر جو وہ پتری انہوں نے دی تھی دھمکی دی تھی اس کو اور وہ اٹھا کر کہتا ہے کہ کمرے میں رکھ دیا ہالو میں آپ سے بات کر رہا ہوں چرچ اس نے کیا کیا کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ ریپورٹ کو لے کر کہنا جس ڈوکٹر نے آپ کو دھمکی دیئے کہ آپ کو کہا ہے میں کہا ہوں ریپورٹ میں دھمکی آتی ہے کہ پتری ہے رسولی ہے کینسر ہے تو مر جائے گا میں کہا جاؤ ہچکیاں کی طرح بھروسہ رکھو اور پرمیشور کے ساتھ اپنے کوٹڑی میں جا اور پریئر روم میں رکھ دے پرمیشور کے سامنے میں کہا ہوں آج رات پرمیشور ہر بات میں تری مدد کرے گا چرچ ہر بات میں میری مدد کرے گا بولو کہا ہچکیاں نے یہ کام کیا اس سمیں میں جب اس کو دھمکی ملی تو اس نے وہ لیا اور پرمیشور کے سامنے رکھ دیا میں کہا ہوں ریجسٹری نہیں ہو رہی پرمیشور کے سامنے رکھو میں کہا ہوں جاؤ شادی نہیں ہو رہی کارٹ چھپاؤ اور رکھو میں کیا کر رہا ہوں کارٹ چھپاؤ لڑکی نہیں ہے نام خالی ڈال دو خالی ڈال دو نا اوپر سے ڈوٹ ڈوٹ کر دو بھر دیں گے بعد میں سارے بولا ہالیلویا آپ کو بتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں تھی بچہ نہیں تھا سیوکا ہی نہیں تھی میں نے پیج پہ ایسے ڈوٹ ڈوٹ کر کے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین میں ہر روج پریر روم میں جاتا پرمیشور اتنے چرد چاہیے اتنی بسے چاہیے اتنے لوگ چاہیے اتنے گھر چاہیے اتنی گاڑیاں چاہیے اتنے بلنٹیر چاہیے اتنے چر چاہیے اور یہ سب آپ کو میرے کو دینا ہے اور لاسٹ میں نیچے لکھا تھا ہیلیکوکٹر بھی چاہیے ہالیلویا اور نیچے لکھا تھا ایڈرس سوارگ ہالیلویا اور اپنے دوست کو بول کے بولتا تھا جائے اس کو پوسٹ مین کیا پر ڈال دے اور فون نمبر پر لکھتا تھا جیجس اور ڈاکیاں چٹھی دیکھ کے پرشان ایک بار چٹھی دے نے آیا کہتا ہے بھائی یہ چٹھی گلتی سے دیکھو پرمیشور نے گھوم پھرا کر وہ میرے گھری بھیج دیا کہتا یہ چٹھی دے پتہ نہیں تمہاری ہے لیکن یار ایک چٹھی رہ گی کہتا ہے یہ کہاں ماتنے جاؤں گا کہتا ہے یار وہ اس نے کہا دماؤ اور اس کی ہر بار یہی چٹھی آتی ہے کہتا ہے یار پتہ نہیں کڑی کلون نہیں ہے سوار کہنا؟ مل دی نہیں سوار کو کلون نہیں ہے یہ نہیں کوئی یتھی کہتا ہے ت Lore تو ہی رکھنا کہتا ہے پڑھلا تو انہوں وہ چھوڑ کے چلا گیا کہتا ہے یہ چٹھی میرے میں نے کہاں کیا کرے کسی کی چٹھی کو دیکھ کہیں کہ بھروسہ رکھنا ہے میں نے کہا مردی ہے مردی ہے resolver یہ آپ ہی کی ہے میں سمجھ گیا یہ صور سے آنصا رہا آ گیا میرے لئے اسیو کے نام میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ Overwatch کہہ رہے ہیں کہ مروسا رکھنا ہے ایک دنی ہوگا دو دنی ہوگا تین دنی ہوگا میں تین سالے کمرے میں بیٹھ کر پراتھنا کیا دانیل کہہ رہا ہے کہ تین دن لگاتا رہا پراتھنا کرتا رہا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آؤ سکتا ہے شہر کی ماند میں آپ فسے ہوئے ہو آپ کسی کھٹے ہیں فسے ہو لیکن اپنی پراتھنا بند نہ کرنا میں کہا رہا ہوں میں نے آج تک پراتھنا بند نہیں کیا میں کہا رہا ہوں سائیکل سے شروع کیا تھا پراتھنا بند نہیں کیا میں نے کہا پرمیشور یہ بھی چاہیے دے پرمیشور یہ بھی چاہیے میں نے کہا دے پرمیشور یہ بھی چاہیے میں نے کہا دے میں کہا نا کبھی نہیں کرنا ہالیلویا سمجھ میں آ رہا ہے نہ نہ کرو نہ نہیں تمہارے موز سے نکلنی چھائیے لیکن پرمیشور پر بروسہ رکھنا ہے پرمیشور دے گا آج نہیں سنے گا کل سنے گا ایف ڈی جب آپ بینک میں کراتے ہیں تو وہ اگر دو سال کے لئے کراتے ہیں بیس سال کے لئے کراتے ہیں اس کے بعد پتہ ہے اب وہ کس کے کام آتی ہے آپ کے بچوں کے کام آتی ہے آتی ہے کہ نہیں جو آپ نے پراتھنا کری ہے وہ ایف ڈی ہے وہ چلی گئے سورگ میں وہ چلی گئے تمہارے بچے کا بھلا ہونا ہی ہونا ہے اور تمہارا گھر آنا ہی آنا ہے تمہارے گھر وہ گاڑی آنے ہی آنے ہی ہے جو پراتھنا تم نے کیے اس کا اتصار ملنا ہی ملنا چرچ تو ہم کسی کے لئے پھول بنوگے یا کانٹے بنوگے اپنے بڑوں سی کو بلو پھول بنے گا کانٹے بنے گا میرے بھی ایک ریکٹی بیٹھا یہاں پر وہ کانٹے ہیں کسی کے لئے وہ کہے گا نہیں کچھ نہیں ہو سکتا کئی لوگ ایسے چرچ میں ملتے ہیں کہتے کہ کیا اچھا سوری اس کی جادی نہیں ہوئی کیا بچہ ہوگے ترکو نہیں ہوا انہیں سال تو آ رہی تو وہ کانٹے ہیں آپ کے لئے ایسے کانٹے کو پترس کو بھی چھپایا گیا پترس نے کہا پاپا نکال دو لیکن انشومنسی نے کیا کہا کہتا یہ نکلے گا نہیں یہ کانٹا اس لئے چھپایا گیا ہے کہتا یہ گھلے گا اندر گھلے گا گھلے گا کہتا یہ کانٹا کہتا چھپتا نہیں آپ نے دیکھا جب کسی کو کانٹا چھپ جاتا ہے لیڈیز کو تو کیا کرتی ہے وہیں بیٹھ جاتی ہے لے نکل پراندہ ٹوٹ جاتا آدھا ہمیں رہ جاتا ہے اور اس کے بعد دھر جاتی ہے سوئی لے کے تنی لگی رہتی ہے نکلتا ہے سوئی سوار کوئی یہاں بھی لگے رہیں گے آدھا گھنٹا پیار مارے گی غصے میں چھوڑ پڑے چل ٹھیک ہو جائے پھر پیار مارتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھوڑ دن کے بعد پتہ بھی لگتا یاد رکھنا اگر کوئی دکھ ہے پرانتھنا کرنے والوں کو تھوڑ دن میں پتہ نہیں لگے گا ہالیلویہ یاد رکھنا آپ کی زیون میں وہ ایسا ٹائم آئے گا چرچ ایسا ٹائم آئے گا آپ کے گھر میں گھریرنے کو کچھ نہ ہو آپ کی سیوکائی میں کچھ نہ ہو لیکن لگا رہا ہے مونگیڑی لال کے حسین سپنے میں کہا ہوں لگا رہا پیٹھے لگا رہے پراتھنا کرتا رہے پرمیشور ایک دن تجھے اچھائی پر لے کر جائے گا اتحاس بدلے گا اتحاس بدلے گا پراتھنا کرنے والوں کے لیے کرا بجن صحیح تا پتیس کے چھے میں کیا کہہ رہا وہ پڑھیں گے ہم دیکھیں گے اتحاس بدلوانا جن کو آمین بولنا عدیشو کے نام میں اس کارن ہر ایک بھگ کہہ رہا ہے ہر ایک بھگ جن جو اتحاس بدلوانا چھاتے ہیں ایسے سمیں میں پراتھنا کرے کہ جب پرمیشور مل سکتا لوگ کہیں گے صبح ملے گا رات کو ملے گا دوپیہ رو میں ملے گا آبے نہیں کہہ رہا ہے کہ جب دانیل کھڑے میں ہوگا ہالیلویہ کب ملے گا اپنے پڑھ سکر بلو جب تو کھڑے میں ہوگا کتنے لوگ میری بات کو مان رہے ہیں آن لائن سن رہے ہیں میرا جنم دن ہے کتنے لوگ آئیں گے جنم دن پر بولا ہالیلویہ آ رہے ہیں نا ٹھیک ہے کئی لوگوں کو لگے گا ٹکٹ کھرنے پڑے گی یہ کھڑے ہی ہوتا ہے کئی لوگوں کو جہاد کی ٹکٹ کھرنے پڑے گی اتنے دور جانا پڑے گا بس لے کے ادھر جانا پڑے گا چنڈی رٹ بولا رہا ہے یہاں نہیں آئے گا سنڈے کو ہوں گا ایرک کا بڑے ہے سنو تو میرے بیٹے کا بڑے ہے ہم کٹھیں بنائیں گے یہاں پر لیکن آپ کو سنو لیکن بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہہ کھڑا کہہ کہہ کہ جب آپ دکھ میں جب آپ بیماری میں جب آپ سمسیاں میں لیکن آپ تب بھی اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں بیٹے چلو پرمشور ملے گا ایسے سمیں میں یاد رکھنا پرمشور ملے گا ایسے سمیں میں کہہ آپ کی پرستیتیاں کہہ آپ کی چینج کرنے کے لیے نہیں آئی پرستیتیاں آپ کے حالات چینج کرنے کے لیے آئی ہیں کہہ کہ اگر آپ کے حالات چینج کرنے کے لیے آئی ہیں تو آپ کو اندر سے چینج کرنے کے لیے آئی ہیں پرستیتیاں کیسی بھی ہوں لیکن وہ کچھ نہ کچھ چینج کر کے جاتی ہیں یاد رکھنا پرستیتیاں کبھی کھالی نہیں جاتی میں کہا ہوں اگر حالات اگر بد سے بہتر ہیں تو اس کا مطلب کوئی سیچویشن آپ کو پرمیشتر آتما کو سکھا کر جا رہا ہے لیکن یاد رکھنا پرمیشتر نے چھوڑا نہیں ہے اگر آپ کسی حالات میں گرے ہو پرمیشتر آتما کہا آدھرات بس بھروسہ رکھنا ہے لیکن آپ نے سینگ نہیں فسانا کہیں پر کیا لکھا بائی بل میں کہ کئی جگہ لوگ سینگ فسان لیتے ہیں کیا بولتے ہیں سینگ فسان لیتے ہیں پرمیشتر نے شمویل کو کہا کہتا جا بیٹے ہیں کہتا کہ جا اٹھ کھڑا ہو جا اور جا کر اپنا سینگ لے کیا لے سارے بھولو سینگ لے اپنے بڑوسی کو بھولو آج مطلب سینگ ماروں گا اس سمیں سینگ کس کو بولتے تھے ایک کپی ہوتی تھی اور جو پیس کے یا کٹڑے کے بچڑے کے دیکھا نا جب وہ دودھ نہیں پیتا تو اس کے موہ میں موہ پکڑے میں ڈال دیا کرتے تھے اور ایک سینگ ایسا ہوتا تھا اس کے سر پر وہ تیل سے ابھیشیک کیا کرتے تھے اس کے پاس ہوتی تھی وہ کپی اس کو سینگ بولا کرتے تھے اور وہ جانوروں کے سینگ پر تیل کیوں لگایا جاتا تھا ان کے سینگوں پر اس لیے ان کے بوڑی پر تیل لگایا جاتا تھا کیونکہ جانور مر جائیں کوئی بھی کٹانو وہ مر جائے کوئی بھی کٹانو وہ مر جائے میں کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے لوگ میرے کہنے پر نہیں آپ پربو کے وچن کے نسار یہاں پر آئے ہیں پرمیشور کا ابھی شیخ کا تیل آپ کے اوپر آرہا ہے جب میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گا آپ کے پر ابھی شیخ کا تیل آئے گا آپ کے پر جو بھی سمسیہ کھتم جو بھی کٹانو ہے مریں گے آج جو بھی کرجے گا کٹانو ہے مرے گا جو بھی سمسیہ کٹانو ہے مرے گا میں مار دیتا ہوں اس کٹانو کو ایسو کے نام میں آپ کے ہاتھوں پر ابھی شیک کا تیل ریلیز کرتا ہوں آپ کے ماتھے پر تیل آئے بابید راتمہ ابھی شیک آئے ایسو مسیح کے نام میں کہتا ہے یہ لینا پڑتا ہے کہتا ہے آپ کو آنا پڑتا ہے نبیوں کے پاس اس لئے نبیوں کو بھیجا پرمیشور نے کہا کہتا ہے کہ جا یاجک کو نہیں بھیج رہا کہتا ہے نبی کو بھیج رہا ہے کہتا ہے جا شمویل کہتا ہے شاول میری عزت نہیں کر رہا داؤد کے پاس جا اور جا کر آدھ رات اس کے پر تیل ڈال دے حالیلویا یاد رکھنا یہ پرمیشور ہے کہتا ہے جتنے لوگ اس سنڈے اور ویروا کہتا ہے میں پھر کر رہا ہوں ویروا میٹنگ میں آیا کریں گے پانسٹر ہو چاہے بشواسی ہو میں کر رہا ہوں آج سے ابھی شیک بڑھے گا آپ کے پر ایسو مسیح کے نام میں آپ کے اوپر پویتر آتما جیت کا کھمبہ کھڑا کرے گا ایسو کے نام میں راستے کھولے گا پہلا شمویل ستانہ کے ترتالی پنتالی میں لکھا کہ یہاں پر داؤد کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں داؤد چھوٹی عمر سے پرمیشور پر ڈپینڈ رہنا سیکھ گیا تھا اس نے کیا کیا بائیور بتاتی ہے کہ اس نے گولیت ایک سانڈ جیسے گولیت کو پٹک پٹک کے مارا سمجھ رہے گا نہیں میں کیا کر رہا ہوں اس نے کشتی نہیں لڑا لیکن اس نے کیا کیا اس نے ایک پتھر سے مار دیا ایک بہت بڑی شمسیہ کو اس نے صرف پتھر سے مار دیا کیسے مار دیا کیونکہ وہ بچن کا گیان رکھتا تھا اس لیے پرمیشور نے اس کو استعمال کیا اس کے بھائیوں کو استعمال نہیں کیا جب اس کے بھائیوں کو پتہ لگا تو وہ بھاگ گے چھپ گئے لیکن اس نے جا کر کیا کیا اس کو پتہ تھا اور وہ کہتا تُو مجھے ڈنڈے سے مارنے آیا ہے بھالے سے مارنے آیا ہے لیکن میں تو پراتھنا کے ساتھ آیا ہوں یحوہ کے نام سے آیا ہوں تجھے مارنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں آج آپ چھوٹے بچے کیوں نہ ہو آپ کی پرستیتیاں کیسی کیوں نہ ہو آپ گریب کیوں نہ ہو آپ تُو چھکی نہ ہو بیکار کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ گھر سے پراتھنا کر کے نکلیں گے میں کہہ رہا ہوں کتنی بھی بڑی سمسیاں کیوں نہ ہو آج رات ختم ہوگی آپ کے سر سے میں کہہ رہا ہوں کر جائے ختم پتنی بیمارہ بچہ بیمارہ گھر بیمارہ پر پیوٹ رات میں کہہ رہے تیری سمسیاں کھتام کیونکہ تیرے پیچھے کوئی ڈنڈا لے کر آ رہا ہے تیرا چروہ آ رہا ہے کوئی ہے پراتھنے کرنے والوں کے پیچھے کہہ رہے کہ آپ کا چروہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہے اپنی بیڑوں کو چرانے کے لیے یاد رکھنا کتاب کو سنبھالنے کے لیے آپ کو چنتہ نہیں کرنا کہتا ہے کہ چنتہ ان کو ہوتی ہے جو پناتھنا نہیں کرتے کتاب بھروسہ رکھتے لیکن تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے لیکن پرمیشور ایسا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ رات رات ہے کل پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں کہتا ہے کہ لیکن صبح نکلے گی کہا کہ آج آپ کا بھی دکھ ہے تو سکھ میں اور آنند میں بدلے گا بشواس کرنا ہے لیکن یہاں پر داؤد کو معلوم تھا داؤد نے اس کو کیسے مار گرائے کی پتھر سے گلیل سے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ بچن کے نصار وہ جانتا تھا کہ پرمیشور کو کوئی للکار ہے تو وہ ڈنڈے سے نہیں گولی سے نہیں پتھر سے مارا جائے پتھر وہاں کیا جائے اس کو پتھر سے مارا جائے میں پھر ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کی کتنی بھی بڑی سمجھے ہے تو یاد رکھنا کسی ڈسپرن سے نہیں جانے والی کسی انجیکشن سے نہیں جانے والی کہہ رہا کہ پرمیشور کے ایک بچن سے جانے والی ہے وہ پتھر وہ گولیر گرنے والا ہے گولیت گرنے والا وہ پہاڑ گرنے والا چرچ وہ سمجھے آئیں گرنے والی آمین بولنے والے آج اپنے پڑوسی کو بلو جیت کا قارن پتہ لگیا آج سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بار ہمیں بچن کا گیان نہیں ہوتا اور بیویر بولتی ہے کہ وہ ناش ہو جاتے ہیں لیکن آگر آج آپ سمجھ رہے ہیں پرمیشور چاہتا ہے کہتا ہے کہ نبی کے ہاتھ کے ساتھ اگر ہاتھ ملا کر چلتے ہیں کہہ رہا کہ آپ بڑھتے چلے جائیں گے یشو مسیح کے نام میں آمین کہہ اس لئے پرمیشور نے وہ ختم نہیں کیا پرمیشور کسی اور کو بھیج سکتا تھا یاجک بنا کر لیکن پرمیشور نے ابراہم کو نبی بنایا اور اس کے اینڈ میں دیکھو آپ یشو مسیح کو نبی بنایا اس کا مطلب کہ آپ جب نبی کے ساتھ آپ رشتہ رکھتے ہیں تو آج رات میں کروں وہ یشو کے ساتھ جس کا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے آج جس نے فیصلہ کر دیا میں کروں رشتہ آپ کس کے ساتھ رشتہ ڈھونڈتے ہیں اس کے ساتھ جو سرکاری نوکری کرتا اس کی لڑکی کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں آپ کس کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں جو امریکہ میں رہتا ہے اپنی لڑکی کا رشتہ اس کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں ارے پرمیشور کرے جو پراتھنا کرنے والا بندہ ہیں اس کے ساتھ رشتہ ڈھونڈو آج پرمیشور تمہارے ساتھ رشتہ بنانے والا تمہارے ساتھ ریشن بنانے والا ہے میں کہاں پرمیشور آج رات اس کو کہیں سے کہیں پہچا دے گا لیکن پرانتھنا ریڑ کی ہڈی ہے یاد رکھنا ہے پورا شریر ٹیگا ہے اس کے اوپر کہاں بشباس کرنا ریڑ کی ہڈی جیسے پورے شریر پہ ٹکی ہوئی ہے میں کہا رہا ہوں شریر ریڈکیٹی پر ٹکاو ہے ایسے ہی پرانتھنا بھی کہ کاران آپ کا بینک بیلنس آپ کا گھر آپ کے بچے پرانتھنا پر ٹکے ہوئے ہیں اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا میں کہا رہا ہوں تب ہی آپ کا بینک ڈاؤن ہوتا ہے تب ہی آپ کے کمر میں درد ہوتا ہے تب ہی آپ کے پرابلم آتی ہے پرمیشور کا اگرہ کچھ ملے نہ ملے اپنا جیون بھی میں کہا رہا ہوں دانیل کو پتا تھا اس نے کہا پرمیشور کہاں ملے گا پرمیشور نے اس کو شاید درشن میں بتا دیا ہوگا کہ ہم ملیں گے وہاں پر کی اپسی میں نہیں میکڈی میں نہیں دانیل کھڑے میں ملیں گے اس لئے دانیل کے شخص پر چہرے پر تھوڑی سی بھی جو نہیں تھی پرمیشور وہاں ملنے کے لیے ہالیلویہ اس لئے وہ خوش تھا وہاں پر میں کیا کر رہا ہوں کئی بار پرمیشور اپنے لوگوں کو بتا دیتا ہے یاد رکھنا پراتھنا کرنے والوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ سمسیہ تھوڑے دن کے لیے ہمیشہ کے لیے ترے پاس سمسیہ نہیں رہ سکتی بھجن سہیتہ چونتیس کے انیس میں لکھا کہ جو ڈرے ہوئے ہیں ان کے لیے پویترات میں بات کر رہا بھجن سہیتہ کوئی بھی دھرمیجن یہاں پر بیٹھا ہے راتھنا میں ہاتھ اٹھانے والا میں کہا رہا ہوں پروہ بھروسہ رکھنے والا ہاتھ اٹھاؤ میں کہا رہا ہوں کیسی بھی پتی کو نہ ہو آچھری بات دی رہا ہوں سبحچن سے آتھ رات بھی پتی سے آزاد ہو جاؤ گے آزاد ہو چکے آپ ہی شمسی کے نام میں میں کہا رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ نے دیکھا کئی بار کئی بھی جاتے ہیں اور اسی سمیں کیا کرتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات پر سینگ پھسا لیتے ہیں آپ نے کبھی بھینس کو لڑتے ہوئے دیکھا کبھی بھینس کو لڑتے ہیں بھینس ہے نہیں یہاں پر کے پاس میں بھینس کو لڑتے ہوئے دیکھا وہ سینگ پھسا لیتی ایسے کر کے پھن جاتے گے نہیں اس کو ڈنڈا مارتے ہیں چھوڑ لیکن بھینس سینگ نہیں چھوڑتی میں کہا رہا ہوں آپ کو ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو اے کہاں گلت رہاں پر چلا گیا آپ کو کہا رہا کہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے داؤں گت رہے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ وہ سینگ چھڑائے جائیں گے وہ کرجے کے سینگ چھڑائے جائیں گے وہ بیماری کے سینگ آپ کے چھڑائے جائیں گے ہو سکتا ہے شیطان نے آپ کے ساتھ سینگ پھسا رکھا ہے آپ کے ساتھ چنتہ بیماریاں کرجے پرمیشن کاتما کہا وہ سینگ چھڑائے جائیں گے اس مسیح کے نام میں لیکن کہتا ہے کہ وہ یاد رکھنا کہا کہ مدد نیچے سے نہیں آئے گی اوپر سے آئے گی اپنے پڑوسی کو بلو مدد نیچے سے نہیں آئے گی اوپر سے آئے گی یاد رکھو کہا مدد کہاں سے آئے گی چرچ اپنے پڑوسی کو بلو کہاں سے آئے گی اوپر سے کہیں لوگ تو دیکھ رہے ہیں پادری بجندر کی اور سے آئے گی میں کیا کر رہا ہوں آپ رشتہ داروں کی اور نہیں میرا پاپا میری کا رہتا ہے میرا چاچا میری کا رہتا ہے میرا ماں ماں میرا پھوپا جب لوگوں کو کمی ہوتی ہے تو سیدھا فون لگا گیا ماما امریکہ دو پہ جیٹ ڈالر اور ڈالر کاکا کنے دن پہ جگہ درے وہاں سے ڈالر کہہ رہا ہے کہ آپ مدد نیچے سے نہیں اوپر سے آئے گی یاد رکھنا ایک بار ایسا ہی ہوا کہ ایک بندریہ جو جنگل میں رہتی تھی اس کے پیچھے اس کا بچہ ہوا جب چھوٹا سا تھا تو دوسرے بندر اس کا بچہ اٹھانے کے چکر میں بانج ہوگے وہ اور اسی سمجھے وہ پھٹا پھٹ وہ بندریہ نے کیا کیا وہ شیر کے پاس گئی بولی شیر شیر تو تو جنگل کا بادشاہ ہے یہ میرے بچے کو تھوڑی دیر سبھال کے رکھنا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کہہ چھوڑ کے چلی جا اور اسی سمجھے وہ چھوڑ کے چلی گئی تو تھوڑی دیر میں اوپر سے ایک چیل آئی اور اس کے بچے کو اٹھا کر لگے اور شیر یوں دیکھتا رہ گیا کہتا کہہاں سے آئی گیا اور اس نے دیکھا کہ کہہاں سے آگی یہ اور تھوڑی دیر میں اسی سمجھے کیا ہوا کہ ایک آدمی اسی سمجھے بندریاں واپس آئی اور بندریاں نے آ کر کہا شیر شیر میرا بچہ گئی بچہ گئی اس نے جواب نہیں دیا اس نے کہا کیا جواب دوں بندریہ کو کہتا میں تو جنگل کا بادشا ہوں اور اسی سے نے کہا شیر ہے تو تو جنگل کا بادشا ہے کہا میرا بچا کہا میں کیا کروں تو اوپر سے آئی تھی اوپر سے کہا یہاں بادشا بہتشانی چلے گا کہا جب آپ ہوتا اوپر سے آتی ہے تو بادشا دھرتی کے نیچے ہی رہتے ہیں کہا اگر اوپر والا بادشا کسی کی مدد نہ کرے تو کرا نیچے دھرتی پر مدد نہیں ہوتی یاد رکھنا میکرہ جتنے آپ نے آپ کو راجہ سمجھتے ہیں جتنے آپ نے آپ کو بڑا میر سمجھتے ہیں میں کہنا ایک آفت آنے والی ہے پوری دنیا میں مہا ماری آنے والی ہیں 2026 میں 28 میں آنے والی ہے برماڑوں بم گرنے والے ہیں اوپر سے ہالیلوییا میں کہا رہا ہوں ایک تہائی شک ختم ہو جائے گا لوگ لڑیں گے فوڈ ختم ہو جائے گا میں کیا کہا رہا ہوں اکال کے دن آئیں گے کہیں سکھا پڑے گا اور مہا ماریاں پرابلم آئیں گی آفت آئیں گے لوگ کہیں گے یہ کیا بادشاہ بادشاہ پرنامانتری کے پاس جاؤ راشت پتی کے پاس جاؤ ادھارے لو پیسے کچھ نہیں ہوگا کہتا ہے کہ بادشاہ ہالیلویا کہتا ہے وہ راجاؤں کا راجاؤں اوپر سے مدد بھیجے گا اس سمیہ میں بھی اس سمیہ میں بھی مدد بھیجے گا لیکن کس کے لیے جنہوں نے پہلے سے پراتھنا کیوں گی لیکن بہت سارے لوگ اس سمیہ پراتھنا کرنے لگیں گے جب پراتھنا کی نہیں اب پراتھنا کر رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایسے سمیہ میں پراتھنا کرنا جبکی پرمیشور اوپر سے مدد بھیجے تمہارے لیے ایشو کے نام میں جب آپ نے پہلے نہیں بھویا تو باد میں کیسے بھوگے پرمیشور جانتا ہے اسے لوگوں کے اس لیے وہ تڑپیں گے اور مہا کریں گے اس لیے بیویر بولتی ہے وہ ساڑھے تین سال تک تڑپیں گے جن لوگوں نے پرمیشور کا نرادر کیا جن لوگوں نے بھروسہ نہیں رکھا جن لوگوں نے شاول کی طرح پرمیشور کو جاننے کے بعد کہا تجھ جانا میں آج ان لوگوں کو کہنا چھاتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور تو نے میری زندگی میں کام کیا لیکن اب کیوں نہیں کیا اب میں جا رہا ہوں تیرے سے چھوڑ کر میں کہا ہوں آفت ایک دن آنے والی یہ لوگوں کے اوپر لیکن پویترات میں کہا جتنے لوگ ٹھیکے رہیں گے بھروسہ رکھیں گے پرمیشور پر کہا کہ کیسے بھی آفت ہو کہا کہ بھپتیاں آئیں لیکن کہتا ہے وہ اپنے لوگوں کو ان میں سے چھوڑا لے گا کہا اگر وہ جو پرمیشور اہلیا کو نالے میں کگے بھیج کر کہتا ہے روٹی کھلا سکتا ہے کہتا ہے کہ چاہے آپ کہیں بھی بیٹھ جانا چھپ کر میں نے کیا کہا کتنے لوگ میری بات ماننے گے کل آپ کو آپ کے گلی میں جو سب سے گندہ نالا ہو گٹر اس میں جاکے ڈھککن کھول کے بیٹھنے آپ کو سائی جاتا ہے کتنے لوگ بیٹھیں گے ہاتھ اٹھاؤں آپ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں مانے گا میری بات لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن پرمیشور آپ سے بات کر رہا ہے کہتا ہے پرمیشور نے ایسا سمیں لے کر آیا اور اسی سمیں اہلیا کو کا جان نالے میں بیٹھ جا کہتا ہے اس میں ترہا گندہ بات آ رہی ہے میں نے کہا ہے سلبت میں نے کہا ٹھیک ہے پاسٹروں کا جیوانا ایسا ہوتا ہے سمجھ رہے گا نہیں وہ کہتا ہے ادھر جا پرچار کر ادھر جا پرچار کر ادھر جا دوک اٹھا ادھر جا دوک اٹھا اٹھانا پڑتا ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں لوگ بولتے ہیں اے پھلے نیکٹر کو بلا لیا ہے اے اے کیا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا بند جائے گا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اچھا اگر یہ آتمک نہیں ہے تو میں تو ہوں اگر یہ آتمک ہے میں نہیں ہوں لیکن میرا پرمیشور جو اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ ہمیں سنبھال رہا ہوں ہالیلویہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ بنوسہ رکھنا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتمہ آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے آپ کو وشباس کر رہا ہے کہیں بھی کسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ایسے گندے لوگ کہیں بھی کسی کا جوڑ دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کسی کے ساتھ کسی کا سمبند جوڑ رہے ہو نیائے تو کرے گا پرمیشور اسی دھرتی پر ہالیلویہ کہتا ہے سمیں آنے والا بیٹے منگری لال کیا چین سپنوں دور سے دیکھتے رہو کیا ہو رہا تھوڑے دن میں پتہ لگے گا میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وشباس کرو کہا کہ اگر شاول کی طرح ہیں کہتا کہ اگر آپ نے جیون بیتان ہے تو وہ تھوڑے دن کا ہے لیکن اگر آج آپ کہتا ہے شیمیل کی طرح شمیل کی طرح ہیں بھروسہ رکھ رہے ہیں پویتر آتمہ کہا کہ ان لوگوں کا آدھر سمبان کیا جائے گا شماسی کے نام میں ہر آشی شاپ کی یوگی چرچ میں کہا رہا ہوں بادشاہ کہا بادشاہوں کا بادشاہ اوپر ہے اوپر سے مدد بھیجے گا اپنے پڑوسی کو کہوں وہ سب باتوں میں تیری مدد کرے گا لیکن شاول کو صرف ایت دو کپڑوں میں سونے چاندی میں نیم محسوس ہوا کہ پرمیشور میری مدد کرے گا نہیں کرے گا جس نے تجھے جھگی جھوپڑی سے اٹھا کر راجہ بنا دیا کہا بشواس ٹھوٹ جاتا ہے کئی بار لیکن آج میں کہا رہا ہوں کہ آج کیسی بھی کیوں نہ ہو کیسی بھی پروبلم کیوں نہ ہو پرمیشو کاتمگرا بھروسہ رکھنا میں کہا رہا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو بھروسہ رکھنا پرمیشور سب باتوں میں تیری مدد کرے گا جونہ چودہ 24 میں لکھا مائدہ ہیں کرائے کہ وہ ہیلپ بھیجے گا آپ کے لئے چھوٹا ہے بڑا ہے کیسا بھی یہ کرائے کہ وہ ہیلپ بھیجے گا آج رات آپ کے لئے ایشو کے نام میں بولتا ہے پرنتو سہائک پویتر آتمہ جسے پیتا میرے نام سے بھیجے گا میں تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تمسے کہا ہے میں سب تمہیں سمرن کرائے گا یہ باتیں سمرن کرائے گا پویتر آتمہ کہ کیا وچن کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا ہے وہ میں صلی اللہ کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتمہ سہائک ہے اپنے پڑوسی کو کہوں کہ وہ سب باتوں میں تمہاری تیری مدد کرے گا لیکن جب ہم بیولستہ ویبرن اس کا بائیس کا دو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا اس کی بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو ویبہرنٹ 22 کے دو میں کہ ایک لڑکا تھا اس کو بھوک لگی اور وہ گیا اس وچن کے ساب سے بتا رہا ہوں ایک لڑکا ہے مان لو ایک لڑکا ہے اس کو بھوک لگی اور جا کر اس نے چڑیا کے گھوصلے میں سے کیا اٹھا لیا چڑیا کے گھوصلے میں سے انٹا اٹھایا اور انٹا کھا گیا لیکن اگلے دن پھر کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا بھوک لگی اگلے دن انڈا نہیں ملا اور اس نے جا کر چڑیا کوئی اٹھا لیا مطلب ماں کوئی کھا گیا انڈے دینے والی مرگی کو کھا گیا آپ سمجھ میں آیا کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ دکھ میں کیوں ہیں تکلیف میں کیوں ہیں آج بھی ان کی زندگی میں کال کیوں ہیں کیونکہ وہ شاول کتنے ہیں کئی بار آگیا کاری نہیں ہیں وہ لوگ دشوانچ کھا جاتے ہیں پڑھ دیکھ کیا لکھا پرانتو یدی تیرا میں ایک جگہ پر لکھا بائیبل کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو بائیس کے ساتھ میں لکھا بچوں کو اپنے لیے لے تو لے پرانتو ماں کو وشے چھوڑ دے بائیس کے ساتھ میں لکھا دیکھو سکرین پر کہتا ہے ماں کو وشے چھوڑ دے اس لیے کی تیرا بھلا ہو اور تیری آئیو کے دن بہت ہوں بولا ہالیلویہ بچوں کو تو لے کہتا ہے انڈوں کو تو لے لیکن کہتا ہے ماں کو چھوڑ دے لیکن میں نے آپ کو دشوان سے یہ سکھایا ہے آپ کو ایسے کر کے چھوٹا سا ادھاران دے کر کہ لوگوں نے چڑیاں کے گھوصلے میں سے انڈے کھا لیے لیکن جب انڈا نہیں ملا تو ماں کوئی کھا لیا آج جب پرمیشور آپ کو لاکھوں روپیہ دیتا ہے کروڑوں روپیہ دیتا ہے وہ دے سکتا ہے آپ کو آج بھائیشہ مانی ان لوگوں کے لیے جو اس بچوں کو سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں میں کہا رہا ہوں دو عرب بھی دے گا آپ کو ایسے مسیح کے نام میں میں کہا رہا ہوں پچاس کروڑ بھی دے گا چار کروڑ بھی دے گا دس لاکھ پچاس لاکھ بھی دے گا آپ کو لیکن اگر آپ اس کا دشوان سے انڈا سمجھ کے کھا رہے ہیں اور لیکن کل آپ اس کی ماں کوئی کھا گئے میں کیا کر رہا ہوں تو کہاں سے آئے گا کہتا ہے اس کا مطلب کہتا ہے جب آپ پرمیشور کی بھیجوئی آشیش کا پہلا سکھا جاتے ہیں گاؤں کے اندر جب دودھ چڑھائے جاتا تھا سن رہے ہیں کہ نہیں جب پہلی بھیج کو دودھ ہوتا ہے یا گائیں کو دودھ ہوتا تھا تو پہلا دودھ لوگ نہیں پیتے تو ان کو پتا ہے وہ پھٹ جایا کرتا تھا اس لئے وہ جا کر پھٹا پھٹ مندری میں چڑھایا کرتے تھے آج بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہتا ہے کہ اٹھتے ہی کہتا ہے کہ اگر آپ کو آشیش چھائیے تو سب سے پہلے اپنی آنکھیں پرمیشور کو چڑھاو سب سے پہلے اپنے ہاتھ تالی بجان کر پرمیشور کو چڑھاو سب سے پہلے کہتے آپ نے قدم کہتے پوьютر آتما کو دکھاؤ کہ پرمیشور میں تو تیرے لیے کھڑاؤں تیرے لیے گا رہا ہوں اپنی آنکھیں وچن پر گڑاؤ پرمیشور کا آتما کہتا ہے اگر آج آپ کرتے ہیں کہتا ہے ہر چیز کا دشوانچ لوں گا آنکھوں کا بھی دشوانچ لوں گا ہاتھوں کا بھی دشوانچ لوں گا آپ جتنے جن دھرتی پر زندہ ہو ایک دن کا بھی دشوانچ پرمشور آپ سے لیتا ہے چو بھی گھنٹے کے علاوہ میں کر رہا ہوں کہ 20 منٹ جتنے بھی آپ اس دھرتی پر ہیں میں کر رہا ہوں دشوانچ لیتا ہے پرمشور یاد رکھنا اگر آج میں کر رہا ہوں دھائی گھنٹے میں پھر کر رہا ہوں ان لوگوں کو پرمشور دشوانچ لیتا ہے ان لوگوں سے اگر آج آپ ایماندار ہیں پرمیشور کی ہر بات میں ماننے میں تو پرمیشور کریں میں ہر بات تمہاری پوری کروں گا ہر بات پوری کروں گا یہ تیار ہے نا اس لیے بولتا ہے بیمیل بولتی ہے پرانے نئی نیم میں لکھا مانگو گے جو اور سے بلو جو اور سے بلو مانگو گے ہاتھ اٹھا کے بتا مانگو گے ملے گا نا لیکن دو سال بعد ملے گا مانگو گے ایک سال بعد ملے گا مانگو گے لیکن ایک جگہ یرمیہ کو بولا جب وہ آگیا گاری ہوا یرمیہ کو کہا تیرے مانگنے سے پہلے دے دیا کروں گا کیسا وشواسی بننا آپ کو آپ کو کیسا وشواسی بننا یرمیہ جیسا بننا ہے کہ نہیں تو کہہ رہا کہ تیرے مانگنے سے پہلے پرمیشور دے گا ہر بات میں تیری مدد کرے گا ہر چیز میں تیری مدد کرے گا آمین بولنے والے ہر بات میں جب آپ کا پریئر ٹائم جانے کا ٹائم ہوگا یاد رکھنا میں کہا رہا ہوں اس سمیں کہتا آپ کی مدد کرے گا جر جانے کا سمیں ہوگا مدد کرے گا آپ کہیں پر بھی کھڑے ہوں گے وہ آپ کی مدد کرے گا آج رات سے آپ بینک جائیں گے وہ مدد کرے گا فارم بھرنے جاؤ گے مدد کرے گا آپ کسی کی پریئر کرنے جاؤ گے مدد کرے گا ہر چگہ مدد کرے گا ہر چگہ اٹھا ہوں اور فینسلو لیلو آج آج کہوں پرمشور کہ میں آج تیر سے ملاقات کرنے جاتا ہوں پرمشور میں تیر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں پویتراتمہ ان لوگوں سے ملاقات کرے گا کہتا جو بھروسہ رکھیں گے آج کہوں پرمشور کہ میں آج سے میں نے جان لیا پویتراتمہ بچن میں کہ میں اب شاول کتنے جیون نہیں بتاؤں گا میں انا گیا کاریتا کا جیون نہیں بتاؤں گا پرمشور میں آجیا کاریتا کا جیون بتاؤں گا اور پرمشور میں اپنی سپیرچول لائف کو سٹرونگ کروں گا میں اس کو بڑھاؤں گا اور چیز میں اپنا سپیرچول ٹائم کہتا کہ پویتر آتما اپنا پریئر ٹائم اپنی پریئر لائف پویتر آتما تجھے دوں گا ہی شمسی کے نام میں اگر آپ آتمی جیون جینے کیلئے تیاری کر رہے ہیں یاد رکھنا پرمشور سر دوتوں کو بھیجنے کی تیاری کر رہا آپ کے جیون میں بڑے بڑے انجل دیکھ رہا ہوں میں اترتے ہوئی شمسی کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بہن بھائی ازاد ہو رہے ہیں اس کرجے سے ازاد ہو رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنا آپに ہاتھوں کو اٹھا ہوں کہ پربو میں نے جان لیا آپ اس کی مدد کرتے ہیں جو آپ اس کے ساتھ پریئر کرتا ہے جو آپ سے پریئر کرتا ہے مانگتا ہے آپ کے پاس آتا ہے گھٹنوں پر پرمشور جو آگیا کاری ہوتے ہیں پرمیشورم کی تو مدد کرتا ہے میں وشواس کرتا ہوں آج پرمیشورم جو آن لائن سن رہے ہیں جو چھتیس گھر سے اڑیسا سے مارا سے بومبے سے بیہار سے اس میں پویتراتما سٹیلیا امریکہ نیو جی لینڈ سے کہیں سے بھی پرمیشورم پویتراتما انہوں نے جان لیا مدد نیچے کا بادشاہ نہیں اوپر کا بادشاہ کرے گا ان کا باپ نہیں کرے گا اوپر کا باپ کرے گا میں وشواس کرتا ہوں اور جس کے اندر ریشتہ ہونے پائےногی ان کی ہاتھ لگنے پائے گھر آنے پائے بیسٹ کنٹری ان کے ہاتھ لگنے پائے بیسٹ پی آر آنے پائے بیسٹ ہیلنگ ملنے پائے بیسٹ بینک اکاؤنٹ میں کھاتا کھلنے پائے بیسٹ بیسٹ میرائیکل منی ہونے پائے بیسٹ کار انہیں ملنے پائے پرمیشور اور سچ میں بیسٹ ہی پادری انہیں ملنے پائے ایشو کے نام میں پاہی تراتما میں وشواس کرتا ہوں کہ سچ میں میرے پربو تو ہمارے لیے آیا دھرتی پر اپنے پڑوسی کو کون پرمیشور ہمارے لیے دھرتی پر بھیجائی شکو میں وشواس کرتا ہوں کہ میری سب باتوں میں مدد کرے گا وہ بولو حالیلویہ یہ بھوی شہبانی آج آپ کے لیے جو بچن سن رہے تھے پربو کے آتما نے مجھے کہا کہ آپ کو شاول کتنا جیون نہیں جینا کہ آج ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کل ٹھیک ہے جب سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ دعوت کے پیچھے پڑا رہا چھل کپٹ رہا جیلس کرتا رہا کہیں یہ گتی پر نہ بیٹھ جائے یاد رکھنا مسیح میں آنے کے بعد آپ کے اوپر ایک آشیباد ہے کہتا ہے آپ پراتھنا کرنے والوں کی گتی کو ان کے بھی شیخ کو کوئی نہیں چھین سکتا ایشو کے نام میں یاد رکھنا جو ستان پرمیشور نے آپ کا بنا دیا جو درجہ آپ کو دے دیا وہ بنا رہے گا ایشو مسیح کے نام میں آپ پاسٹر ہیں بشواسی ہیں کوئی بھی ہیں چھوڑ دینا چاہیے مسیح بتائے کچھ بھی آئے لیکن پرمیشور کا آتما کر رہا ہے یاد رکھنا جو تیرا درجہ ہے جب تو سورگ جائے گا پرمیشور تجھے اسی نام سے بلائے گا آجا پاسٹر آجا بشواسی آجا انجینئر آجا ڈاکٹر کہتا کہ آجا بھائی نام تو آپ کا لے گا جرور لیکن کھاتے میں لکھاؤ گا کہ تو کیا کام کرم کر کے آیا ہے بشواس کرنا آپ کو چھوڑ دیا ہوگا لوگوں نے لیکن پرمیشور آپ کو نہیں چھوڑتا وہ سب باتوں میں تمہاری مدد کرے گا آجا آپ کو بشواس کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو پرمیشور تو میری ہر بات میں مدد کرے گا کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشور ہر بات میں مدد کرے کرے کا نہیں ہاں یا نہ پرمیشور آپ کی ہر بات میں مدد کرے آمین بلو شمسیح کی ہاں اپنے ہاتھ کو اٹھاؤں فرسے گا فرسے گا سارے بولو ہاللیلویہ جو اور سے بولو ہاللیلویہ بشوانس کروں پرمیشتر کا آتما آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے بولو ہاللیلویہ کیا آپ بلیو کرتے ہیں پرمیشوری یہاں پر ہے ہاں جی ہاں جی کتنے لوگ بلیو کرتے ہیں تو آپ کی ہر بات میں مدد کرے گا چرچ آپ کو بشوانس کرنا ہے آج میں ہاتھ رکھوں گا آپ کی سیو کا ہی بڑھے گی یہ یہاں رکھنا جب انجن گرام ہوتا نا اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے بولا ہاللیلویہ جب جنیٹر گرام ہوتا ہے چھیڑنا چاہیے تو کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں چھیڑنا نہیں اس سمیں جنیٹر گرام ہے انجن گرام ہے آپ کو سپلائی دیرہا سپلائی آئی ام سپلائی آر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میں ایک پائپ ہوں پائپ لیکن بجلی آری اوپر سے پائپ بنایا ہے یہ پائپ اوپر جڑا ہے ابھی سن رہے ہو اور بجلی آری ایس میں سے آئی ام ایلیکٹری سٹی بل بجلی 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 اندر بجلی ہے آپ کو کرنٹ لگے گا بیشو مسی کے نام میں آج بہت سارے لوگوں کرنٹ لگے گا جس کو کرنٹ لگا وہ سمجھ جانا آپ تین افتے کے اندر بہت بہت ترقی کرنے والے ایشو کے نام میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا پویتر آتمہ مجھے بول رہا ہے کہ میرے ہاتھوں میں کرنٹ آیا ہے گھر پر بیٹھے ہو کرنٹ آیا ہے آپ گریل پر ہاتھ رکھیں گے کرنٹ لگے گا آپ لکڑی کا دروازہ پر رکھو گے حران ہوگے کرنٹ لگے گا آپ گھر جاؤ گے کرنٹ لگے گا مرنے والا نہیں ہے یہ مارنے والا کرنٹ نہیں ہے گھبرانا مت جیسے آگ نے ایک دھاڑی کو گھیر لیا موسا کے پاس دھاڑی جلی نہیں تھی یاد رکھنا آپ کو کچھ نہیں ہوگا سنو بیٹھے آپ سے بات کر رہا ہے پربو کاتما سے ہاں کیا نہ میں آپ کا ابھی میں بول رہا تھا کہ منیشا ہاں ہاں کانسی آیا مہارا شکریہ سے ناندیڑ ناندیڑ خولی سپریٹ آپ سے بات کر رہا ہے پربو کاتما کر رہا کہ چنتا نہ کر پربو کتے لیے بول رہا تھا کہ بہت ساری پرستیتیاں چینج کر رہا ہے پربو کتے راستے کھول رہا ہے تیرے لیے جب میں بول رہا تھا بار بار کہ سب باتوں میں تیری مدد کرے گا لیکن اس سمیں جب میں پروفیسی کر رہا تھا تو آپ بھی کسی کے لیے مانگ رہے تھے بیٹا بہان کے لیے بہان کے لیے میرے لیے بہان کے لیے اپنے بات کرنا بہان کے لیے گھر رہی ہے اپنے لیے تیرے پاس بیٹا ہے بہان کے لیے مانگ پھر تیرے کو نہیں ہوگا ابھی ابھی بتایا مانگنے سے ملے گا کس سے ملے گا مانگنے سے ملے گا سارے بولا حالیلویہ پربو کے آتما نے مجھے بولا بیٹا مانگ رہے ہو بیٹا نہیں ہے اور آج کا پرچار یہ تھا سب باتوں میں تیری مدد کرے گا اس کے گھر میں بھگوان خود رہتے ہیں سن رہے ہو یس میرا پتی ہے حالیلویہ کون ہے کون ہے بھگوان پتی ہے میرا اس کا بھگوان پتی ہے دیکھو پربو نے میرے کو بولا میں اس کی کیا مدد کروں اس کے گھر میں تو بھگوان رہت ہے سور دودھ آئے ہیں اور مجھے وہ نام دکھایا بھی بھگوان سن رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے بھگوان تو ساتھ لے کے گھوم رہی ہے گھر میں رہتے ہیں بھگوان میں نے کیا بتایا تھا کس نے نام رکھ لیا یشو اس نے رکھ لیا اس نے کہا روج کون کون ملے بھگوان سے جا کے کون منایا اس کو روج روج اس نے کہا چل بھگوان گھر میں رہنا چاہیے آج لوگ مندر نہیں جاتے وہ کہتے ہیں چل مورتی یہی رکھنے چاہیے جیم میں ہی آپ سمجھ رہے کہ نہیں لوگوں کے کہہ رہا style ہی بدل گیا اس کا بھگوان اس کے گھر میں بلو ہالیلویا اپنے پتے کو کیسے بولتے ہو کہ بھگوان یار مجھے در لگتا ہے تو اس کو کھانا کیسے کیلاتے ہو کیا رسے بات کیسے کرتے ہو اس کے ساتھ کیا نام رکھ دیا تیری ماں نے اس کا بھگوان سارے بلو ہالیلویا سن رہے ہیں لیکن بھگوان آپ کے گھر میں ہے مطلب کی آپ کہہ رہے ہیں بھگوان ہے اس کا نام سن رہے ہیں پرانے نیام کے اندر پرمیشور کے نام کا اگر گلت لکھ دیتے تھے نا کلم سے اس کو وہیں توڑ دیا کرتے تھے لکھنے کے بعد توڑ دیا کرتے تھے جو گلت لکھ دیتا تھا پرابلم ہوتی تھی اس کو لیکن تمہیں بھگوان ہی رکھتے اس کا نام سارے بلو ہالیلویا آپ بلیو کرنا ہے کہ بھگوان وہاں نہیں ہے آج چرچ میں آج پرمیشور یہاں پر آیا ہوا ہے بھگوان ہالیلویا ہالیلویا چل کوئی بات نہیں وہ دوسرے طریقے سے بول رہی اس کو بچہ ہوگا گوڈ نیوز ملے گی یہاں یہ شمسی ترے اوپر دیا کرے گا پرمیشور رانستے کھول لے گا ایسا ہے فوج میں کون ہے فوج میں میرا پتی ہے سنو 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 ابھی میں دیکھا ایک پتی فوج میں لیکن پیسے سارے اس کی گوڈ میں تیرے پاس کچھ نہیں سن رہے گا ہاں یا نا بولتی کھائی نہیں ہے بتایا کر فٹ فٹ تیرے پاس پیسہ نہیں بچ رہا میرے کہنے کا مقصد نہیں کہ پیسہ سارا اوڑ رہا ہے آپ اتنا کمار آپ کا پتی اتنا کمارا بھیج رہا ہے لیکن آپ کو شک یہ رہتا ہے باہن کو دے رہا ہے ماں کو دے رہا ہے پلانی کو دے رہا ہے آئیم رائٹ ہاں یا نا بولتی کھائی نہیں ہے پر مشہر کا آتما آپ سے بات کرنا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ابھی اسی سمیں آم رسر میں کون رہتا ہے پتی رہتے میرے آلیلویہ دیکھو ہم شکل مار کر تکہ نہیں مار رہے ہیں جب اس نے مہاراست بتا دیا کوئی بتا سکتا ہے ایسے بومبے میں رہتا ہے بھائی آم رسر میں جو گا سکتا ہے لیکن آم رسر میں دیکھا میں نے اس کا پتی رہتا ہے نوکری کرتا ہے آدھر اور تکہ رہتی ہے مکوان کے باس بھائی دنے یہی دنے ٹھیک ہے سارے بولے حالیلویہ مشواز کرنا تو کمال کی کمال کی عورت ملی ہے نہیں اس کے پتی کا نہ بھگوان ہے آپ کو چنتہ نہیں کرنا بیٹے آج سے یشو ہی تیرا بھگوان ہے بولی یشو تین بار بولی یشو یشو میری مدد کر ہر بات ہر بات میں میری مدد کرے گا ادھر کر میری طرف مو کر میری طرف ہر بات میں میری مدد کرے گا بولی ہر بات میں ہر بات پہ میری مدد کر